سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم موطل کر دیا ہے آمر لیاقت حسین کے صاحبزاد احمد اور صاحبزادی دعا نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے 23 یون کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی تھی درخواست میں آمر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکنے اور درخواست کو فوری سماد کے لیے مقرر کرنے کی بھی استعداہ کی گئی تھی آمر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سماد کی جس میں عدالت نے مختصر سماد کے بعد آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکمیں امتنا جاری کر دیا تاہم عدالتی فیصلہ سننے کے بعد بشرا اقبال اپنے آنسو کابو میں نہ رکھ سکیں اور رو پڑیں ان کے حمرہ ان کی بیٹی دعا آمر اور بیٹا بھی موجود تھا وکیل زیعہ ایوان کے مطابق پولس نے کہا کہ آمر لیاقت کے جسم پر تشدد کے نشان نہیں ہیں بے نظیر بھٹو اور لیاقت علی خان کبھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا موت کی وجہ کا خیال ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے آمر لیاقت کی موت ڈپریشن سے ہوئی ہے ان کی فیملی ڈپریشن دینے والوں کے خلاف عدالت سے ریجوع کرے گی